اسلام علیکم انہارو ٹول دکھائیں بس ویلکم بیک ویڈیو میں ہم لوگ میں آیا ہوں یہاں پر یوسف بھائی کے پاس تو کل ہم لوگ نے ورک شاپ کھول لی تھی اور جتنی گاڑیاں تھی نہ موڈیفائی ہونے والی وہ ساری تقریبا نکال دیا آج ایک گاڑی رہ گیا جو لینڈ کروزر ہے وہ رہ گیا اس کی موڈیفکیشن ابھی شروع کرنے لگے ہیں یوسف بھائی تو کل تک گاڑی ریڈی ہو جائے گی کیونکہ اس گاڑی پر کرنا ہے ریپ اور ریپ میں ٹائم لگتا ہے تو کل تک گاڑی ریڈی کر کے یہ بھی کل شام کو نکل جائے گی تو صبح میں آپ لوگوں کو کل نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے کہ گاڑی کس طرح ہی لگتی ہے پھلال یوسف بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دیر بعد آئے ہیں خوش ہوئے ہیں تو چلتے ہیں گراج میں اور وہاں سے پکڑتے ہیں گاڑی کرولا بھی کھڑی ہے گراج سے پکڑتے ہیں گاڑی اپنی لینڈ کروزر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں زیادہ تر گاڑیاں نہیں کھڑی یوسف بھائی آجو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ساری گاڑیاں چلی گئے یہاں سے بک کھڑی بھی تھی کرولا کھڑی بھی تھی ایک اور کرولا کھڑی بھی تھی تیرہ موڈل اور فرچونر فرچونر کھڑی بھی تھی تو وہ ساری گاڑیاں نکل گئی ہیں صرف اور صرف ایک کروزر آگے تو یہ ہم لوگوں نے آج نکالنی ہے آج تیار کرنی اور کل نکال دینی ہے تو فرنکلن کی پریس کھڑی ہے اس پریس کو ہم لوگ نے سیل کرنا ہے یہ گاڑی جو ہے یوسف بھائی کب سیل کرو اس کو سر جلدی سیل کرتوں گا اب ٹنشن لوگو اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر جلدی کرو یار اس گاڑی کو جلدی سیل کرو فرنکلن کو بہت دیر ہوگئی ہے گاڑیز لوگ ڈاون کی وجہ سے ڈیلے ہوئی گیا گاڑی ورنہ گاڑی سیل ہو جانی تھی سر میں نکولی پنتے سباہت کی ہے وہ اور گوڑی دیکھنے کون سی گاڑی یہ فرنکلن کی پریس جی سر پریس دیکھنے ہو رہا ہے چلو گود ہو گیا بس کل تمہیں اس گاڑی کو نکال دو جی سر تو ہم لوگ جیسے ہی راؤنڈ لے کے آتے دیکھتے ہیں کروزر کا ایک راؤنڈ لیتے ہیں یہ گاڑی مجھے بہت پسند ہے کروزر لیکن یہ مائیکل لینے والا ہے یہ گاڑی جلدی لینے والا ہے پہلے ہماری کرولا آجائے کرولا آنے والی ہے بہت جلدی اور آج امینڈا نے ایک بہت بڑا کام کر دی گیا تو آپ کو آگے وڈیو میں بتا چلے گا کہ امینڈا نے کیا کیا ہم لوگ پہنچ گئے ہیں واپس اور اب لگ آتے ہیں اس گاڑی کو گراج کے اندر اور جیسے بھائی آپ کام شروع کرو جیسے ریورس کر لو ریورس کر لو ریورس میں لگا دو جیسے ریورس میں لگا دو جیسے اس پہ ہونا ہے ریپ جیسے بھائی کے پاس سارا کچھ کمپیوٹر میں سیف ہے جو جو انہوں نے کہا ہے موڈیفکیشن کرانے کو کسٹمر نے جو انر ہے اس گاڑی کے تو یہ لوگ شروع کرتے ہیں کام تو یہ کرولا کو کیا ہو گیا ہے یہ گاڑی آج کل بہت تنگ کر رہی ہے کرولا یہ آج کل شیطانیہ کر رہی ہے دیکھ سکتے ہو یہ اب بولنے لگ گئی تھی پتہ نہیں کیوں اس کا لام بجھنے لگ گیا لوک ہو جا ریموٹر ٹھیک ہی لگ رہی ہے اس گاڑی کا لیکن پتہ نہیں کیوں اچھ تھا بھی ہی ہے بجھے بولنے لگ گئی تو خیر گایز اگر بیک گراؤنڈ پہ کوئی نویز ہا رہی ہے تو یاد اگنور کرو اور جیسے بھائی آجو اپنا کام شروع کرو آپ جیسے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تو یاد جنید بھائی کی ریقیز تھی کہ فورچونر ہو اور ڈارک بلو کلر کی انہوں نے کہا تھا اور جنید لیکن درک کلر کی میں نے فورچونر تیار کر دی ہے موڈیفکیشن کا انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا تو موڈیفکیشن گاڑی میں میں نے کوئی نہیں کی باقی گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لگ رہی ہے فورچونر اس کے بعد گاڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گاڑی کا انٹیریئر بھی چیک کر آتا ہوں کیونکہ کافی لوگوں کا یہ مسئل ہوتا ہے یار انٹیریئر چیک کر آیا کرو تو انٹیریئر چیک کر آ دیتا ہوں آپ کو تو یہ گاڑی کا انٹیریئر ہے تو انٹیریئر اس کا بلکل سیم ہے ریال کار کی طرح لیکن ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی بھی اور ساف طریقے سے انٹیریئر نہیں بنایا تو یہ گاڑی یہ عبدالبائیگ ریکویسٹ تھی ڈیون کی بھی کی تھی مات ریڈ کلک کی ہوتے ہوئی مات ریڈ کلک کیا فولی موڈیفائید ہے عبدال لکھ دیا پیچھے اس پر فرنڈ پر نمبر پر نہیں لکھ سکتی اس لئے میں فرنڈ پر نہیں لکھا بیک پیس لے لکھا اس میں تو کوئیس بھی گاڑی کی ساؤنڈ سناتا ہوں یہ چیک کرو ساؤنڈ چیک کرو اس گاڑی کی بہت زیادہ اس گاڑی کی ساؤنڈ انٹیریئر میں یہ سیشے اس لئے نظر آرہی کیا میں نے بلیک کیا ہے اور پتہ نہیں کیوں اس گاڑی میں گلچ ہے اس طرح کا تو کچھ گاڑیوں ہوتا ہے جن کے آپ سیشے جو ونڈوز ہوتی ہیں ان کو تینٹ کرو تو وہ اس طرح اندر سے نہیں نظر آتی تو رات کے ٹیم میں آپ سکتا رہتا ہوں گاڑی کلائٹس یہ دیکھ سکتے آپ لوگ پل ریڈ تھیم ہیں گاڑی کی ہم لوگ نے کی گئے بہت زبدست لگی ہے فورٹیونر پر یہ جو ریڈ لائٹ پڑی ہے نا گاڑی کی بہت زبدست لگی ہے گاڑی چکتر ہو آپ لوگ انٹیریئر بھی دیکھ لو یہاں سے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں عبدال لکھا گئے پیچھے تو گاڑی یہ آپ لوگ انہیں ریکویسٹ کرنی ہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کومنٹس میں اپنی ریکویسٹ کیا کرو یہ دیکھ سکتے ہیں فورٹیونر پر کتنی زبدست لائٹ پڑ رہی ہے جنید بھائی کی فورٹیونر پر تو تو یہ تھی گاڑیاں جو ریکویسٹیں آئیں تھی آج تو آپ لوگ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ نے کومنٹس میں ریکویسٹ کر دینی ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میری پوری خوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ ڈال دوں تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں گھر اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمینڈا نے کیا کام کی آج آج تو نہیں کام تو ہمینڈا نے کل رات کو کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں اس گاڑی کی ڈائنمیج جو بہت پسند ہیں اب اس گاڑی کی ہینڈلنگ بہت پسند ہے بہت زیادہ سلکتی ہے آج جار ہم پہنچ گئے ہیں تقریبا جار ہم پہنچ گئے ہیں یہ جمی کیا کر رہا ہے اوہ جمی سائیڈ پیٹ اوہ جمی جمی کیا روڈ کے بیچ میں کھڑا ہو کے کر رہا تھا اس پندے کے کام دیکھو درہ اس کی آر آج خیرنی آریف کی زرہ اس کی خبر نہیں دیکھتے دیکھیں کیا کر رہا ہے سائیکل نہیں اٹھائی اس نے اپنی اس کو گاڑی لے کے نہیں اس کو گاڑی لے دینا تو اس نے یہی پہ گاڑی کھڑی زیاد دن ہی ہے اور ہماری کروڑا کو گھڑی ہونے میں پھر مسئلہ پہنچے گا گاڑی لوگ کر دی ہے تو یار اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امینڈا نے کیا کی ہے تو یار یہ دیکھو یہ گاڑی کلاب لوگوں کو میں نے دکھائی تھی یہ امینڈا کی دوست کی گاڑی ہے وہ یہاں کھڑی کر کے گئی تھی اور چلے وہ گئی بھی ہے بائر اور امینڈا نے اس گاڑی کی چابی امینڈا کے پاس تھی امینڈا رات کو لے کے نکلی ہے اور یہ گاڑی امینڈا نے پوڑی کر دی ہے برینڈ نیو گاڑی تھی اس کی اور امینڈا گاڑی مار کے آگئی ہے سائیڈ سے بھی دروازہ خراب کر دی ہے فرینٹ اس کی گرل فارغ ہو گئی ہے اس کا بمپر فارغ ہو گئی ہے اس سائیر کی ہیڈ لیڈ فارغ ہو گئی ہے اور بونٹ کا تکھائیڈ ننکل آئیں گے اور دروازہ بھی ٹھیک ہو جائے گا لیکن کام امینڈا نے بہت زیادہ ڈال دی ہے روپیئر کراتے ہیں اس گاڑی کو کیونکہ اس کے آنے سے پہلے گاڑی روپیئر ہو گئے کھڑی ہونی چاہیے یار اس کو منہ منہ کیا تھا کہ یہ گاڑی نہیں چلانی لیکن یہ نام سنتی نہیں ہے اب اس کو لے کے جاتے ہیں کامران بھائی کے پاس وہ گاڑی کو روپیئر کر دیں گے کیونکہ یار ٹویوٹا سے کام کر آیا ہے نا اس گاڑی کا بہت زیادہ پڑے گا ویسے بھی آج کل سرویس ٹیشن شاہد بند ہے ہم کا سرویس سینٹر لے کے چلتے ہیں اس گاڑی کو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس موڈل پر نمبر پر لیٹ لکھو تو یار اس موڈل کے لیے نمبر پر لیٹ نہیں ہے تو اگر میں آپ لوگوں کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے اس موڈل پر موڈل پر لگاتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے یا مقبول گیا تھا اس گاڑی میں نمبر پر لیٹ نہیں لگتی ٹھیک ہے نا تو یہ مارک لگا لگتا ہوں ساری کام آنڈ پر جا رہے ہیں کافی دیر بعد جا رہے ہیں وہاں پر لاسٹ ہم لوگ گئے تھے جب فرینکلن کی پریس پریس کا ایک سکرنٹ گا تھا اس کے بعد کافی دیر بعد جا رہے ہیں کرولا کا کام لوگ نے ان سے نمبر پریٹ سے ہی کروائی تھی میری نمبر پریٹ یاد آپ لوگوں کو یاد ہوگی آف روڈنگ والی ویڈیو میں میری کرولا کی جو آگئی نمبر پریٹ تھی وہ ٹیڑی ہوگئی تھی تو وہ سب انہیں نہیں بنا دی تھی ان میں تو ہم لوگ پہنچنے والے ہیں چلو 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 چل جا بھائی کیا ہوگیا تجھے اوہ ہلو نکل یار یہ دیکھ لو کیا جوڑ کے پیچھ پا کھڑا ہوگیا جا بھی میرا یہ ہے یار یوز کامران بھائی کی شاپ فون کیا بھائی میں نے اب یانے ملے ہوں گے تو ہم لوگ گاڑی کو لگا دیتے ہیں یار دیکھو کیا براہ حال کر دی ہے برینڈ نیو گاڑی تھی اور وہ اس لیے پھریڑی کر کے گئی تھی تاکہ یہ ہمارے گھر میں کھڑی اندر ہوگی تو پہ مسکرانی ہوگا لیکن اینڈا نے انہاں گاڑی پروی کر دی ہے دیکھو دیار تو کامران بھائی یانے بھائی ہوں گے دو کامران بھائی آگیا اسلام علیکم کامران بھائی والیکم اسلام کیا حال ہے میں بالکل ٹھیک یار یہ گاڑی ہی آئی ہے یہ مینڈا کی دوست کی گاڑی ہے گاڑی لگے اس نے آت کو کہیں اکسیڈن کیا تو آیا رہا آکے چیک کرو یہ گاڑی کا کتنا نقصان ہے اور یہ کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے جی جی سود مگر جتا ہوں یار یہ دیکھو اب بتاؤ اس کا کیا چکر ہے جی جی میں دیکھتا ہوں سر اس کی گرل نہیں ڈالے گی فرنٹ بمپن نہیں ڈالے گا سائیڈ کی ہیڈ لیٹ نہیں ڈالے گی بونٹ رپیر کر دوں گا ڈنٹنگ کر دیں گے اس کے علاوہ یہ چیزیں نہیں ڈالیں گی اگر اس سائیڈ پہ دیکھوں تو دروازہ اس کا خراب ہو گیا یہ ہم لوگ سیٹنگ کر دیں گے جو سائیڈ بھی ہی میررہ ہے یہ نہیں ڈالے گا ٹوٹا ہوئے یہ دروازہ سیٹ سیٹ ہو ہوا اور یہ مجھے لگ رہا ہے اس کی وجہ سے بیک والا ڈور نہیں اوپن ہو رہا میں چیک کرتا ہوں بیک والا ڈور اوپن ہوتا ہے جی سر بیک والا ڈور اوپن نہیں ہو رہا فرنٹ ڈور کی وجہ سے تو یہ جب صحیح ہو جائے گا فرنٹ ڈور تو یہ کھل جائے گا اس ٹائم یہ فس رہا ہے اس کی وجہ سے تو جی سر یہ گاڑی کرتا نہیں کام ہے اور بیک سے تو نہیں لگی ہی نہیں بیک سے نہیں لگی ہی جی بیک سے تو گاڑی ٹھیک ہے صحیح ہے اس گاڑی کو آپ سٹارٹ کر کے دیکھیں میں دیکھتا تو انجن میں اسے ہواس تو نہیں آرہی جی جی میں میں کرتا ہوں سٹارٹ آپ چیک کریں میں سٹارٹ کرتا ہوں بسے میں نے گاڑی چلائی ہے گاڑی میں چلاک لے آیا ہوں گاڑی بلکل صحیح چل رہی تھی گاڑی تو سوئی لوگ رہی ہے آواز تو کوئی نہیں آرہی انجن میں سے گاڑی ٹھیک لگی ہے انجن سہی لگ رہا انجن میں لگ پہ کوئی مسلہ نہیں ہوا انجن میں کوئی مسلہ نہیں ہوا گاڑی ٹھیک کر لیتا ہوں ٹیسٹ ڈائی لے کے بھی چپ کر لیتا ہوں ایسے تو کوئی ساونڈ نہیں آری انجن میں سے چلا کر دیکھ لو تو کوئی گئر بوکس میں کوئی مسلہ نہ آیا کیونکہ اکسر گئر بوکس میں مسلہ آجاتا ہے مسلہ چک کر لیتا ہوں یہاں آپ کر لو چک تو یور گئر بوکس میں کوئی مسلہ ہوتا ہوں نہیں مجھے لگ رہا سوڑا ایک راؤن لگا لو گاڑی تو بلکل ٹھیک ہے برینڈ نیو گاڑی ہے سر گاڑی بلکل ٹھیک ہے کوئی مسلہ نہیں مجھے تو کوئی نہیں مسلہ لگ رہا گاڑی تو ٹھیک ہے سر گاڑی بلکل ٹھیک ہے کوئی مسلہ نہیں انجن بلکل ٹھیک ہے گئر بلکل صحیح لگ رہے ہیں کوئی پروبلم نہیں زبردست ہو گیا یہ جار یہ تو مجھے پتا تھا کہ گاڑی میں کوئی پروبلم ہے میں چلا کے لائے ہوں گاڑی بلکل ٹھیک تھی جی سر اب مجھے بتاؤ نا اس کا کیا حساب ہے سر اس کو لگے گا آپ کو تقریباً ایٹی ون لیک لگ جائے گا اس پر یار یوسف بھئی ہم لوگا کامران بھئی ہم لوگا آپ کے پاس نہیں دیرس آتے ہیں کچھ تو کرو یوروپ کے لئے نو بس ایٹی سے کم نہیں ایٹی لاؤس ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آپ لگاؤ اس میں چیزیں کام کے کب تک مل جائے گی جی سر آپ کو کل مل جائے گاڑی چلو ٹھیک ہے پھر کل میں آ جاؤں گا لینے گاڑی جی سر تو کس ٹائم آؤ کل شام میں آ جائے چلو ٹھیک ہے اوکے پھر ملتا ہوں بعد میں کل ملتے ہیں اللہ حافظ جی سر اللہ حافظ تو گائز گاڑی ہم لوگوں نے چیک کر آ لیا اور اس ٹائم گاڑی ہم لوگوں نے کامران بھئی کو دے دی ہے ہوفیل یہ گاڑی کل تک صحیح ہو جائے اور کیونکہ ہم انڈا کی دوست آگی نہیں ہے تو مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو پتا چل گئے گاڑی ہی لگ گئی ہے ہم سے کر یار آج کے ویڈیو کے لیے نہیں ملتا ہم سے نیکس ویڈیو میں اسٹرگرام پر فلوک کر لیں دس از امدیو کے مرسائلنگ اور اللہ حافظ